اور بریکنگ سائرن بچ گیا ہے ایک اور بڑی خبار کورونا ویکسین پر ٹرم کو لگا بڑا جھٹکا جی ہاں یہ بڑی خبار ٹرم کے ویکسین سمیٹ میں فائزر موڈنا نے شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے ٹرم پر ویکسین سمیٹ کی بہانے شری لینے کا آروپ لگا ہے تو ٹرم کے ویکسین پروگرام کو لے کر بڑا جھٹکا ٹرم پر ویکسین سمیٹ کی بہانے شری لینے کا آروپ لگا کورونا ویکسین پر یہ بڑا جھٹکا لگا ہے ٹرم کو ٹرم کے ویکسین سمیٹ میں فائزر موڈنا شامل نہیں اور وہیں فائزر نے امریکہ میں ویکسین کے استعمال کی اجازت مانگی ہے یو ایس میں پہلے کسے ملے ویکسین اس پر بحث شڑی ہوئی امریکہ میں ایک بار پھر کورونا آٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے امریکہ میں پچھلے سات دنوں میں قریب دس لاکھ کورونا کے نئے معاملے سامنے آئے ہیں دونالڈ ٹرم کے وکیل بھی کورونا پانسٹیو ہو گئے ہیں فائزر نے ویکسین کے استعمال کی زرزت مانگی ہے فائزر کے انمتی مانگنے کے بعد امریکہ میں یہ بحث شڑی ہوئی ہے کہ ویکسین سب سے پہلے کن لوگوں کو لگائی جائے فائزر ویکسین کو انمتی دینے کے معاملے پر امریکہ وچار کر رہا ہے امریکہ نے ویکسین کے لیے اب تک جتنے کمپنیوں سے قرار کیے ہیں اس کے حساب سے ابھیان چلے تو پورے دیش کا ٹیکہ کرن جولائی اگست تک ہو پائے گا ایک ریپورٹ کے مطابق امریکہ میں کورونا سے سب سے زیادہ بجرگوں کی موت ہوئی ہے اور وہیں ایک اور بڑی خبار ویکسین پر بھارت کے لیے بڑی خبار اور گوڈ نیوز یہاں بھارت بائیو ٹیک نے ویکسین کے امرجنسی یوز کی اجازت مانگی ہے کورونا ویکسین کے استعمال کی ڈی جی سی آئی سے اجازت مانگی گئی ہے ایسی ام آر کے ساتھ ملکر بھارت بائیو ٹیک کو ویکسین نام سے ویکسین کو بنا رہا ہے اور اب ڈی سی جی آئی سے اجازت مانگی گئی ہے امرجنسی استعمال کی پشن منگال میں ممتہ سرکار کے خلاف ویروت پردرشن کے دوران ایک بی جے پی کارکرٹا کی موت ہو گئی بی جے پی نے آج ممتہ سرکار کے ویروت میں بارہ گھنٹے کے بند کا احوان کیا ممتہ سرکار کے خلاف راج سچوالے کی شاکھا اتر کنیا کی اور ریلی نکالنے کا پریاس کر رہے بی جے پی کارکرٹاؤں کی سوموار کو سلی گھڑی میں دو اس تھانوں پر پولیس کے ساتھ جوردار بھلانت ہوئی تھی درسل ویروت پردرشن ہنسک ہو گیا تھا اس دوران پتھر بازی اور لاتھی چارج بھی ہوا بی جے پی پردیس اور دیکھ دلیب گھوش نے دعویٰ کیا ہے کہ پولیس فائرنگ میں بی جے پی کارکرٹا کی موت ہوئی ہے بی جے پی کارکرٹا کی موت کے بعد ممتہ سرکار کے بربر رویے کے خلاف آج بی جے پی نے اتر بنگال میں بارہ گھنٹے کے بند کاحوان کیا ہے اور نئی سنسط کے بھومی پوجن سے پہلے سیاسی بوال شروع ہو گیا ہے ویپکشی دلوں نے کیندری سرکار کی منشاہ پر سوال کھڑے کر دیئے ہیں کیا ہے یہ پورا ماملہ اس ریپورٹ میں دیکھئے پردھان منتری نریندر موڈی 10 دسمبر کو سنسط بھون کی نئی عمارت کے لیے بھومی پوجا کرنے والے ہیں لیکن نئے سنسط بھون کے شلانیاز سے پہلے ہی بھومی پوجن کا کئی ویپکشی دلوں نے ویروت کرنا شروع کر دیا ہے ویپکشی دلوں نے کہا ہے کہ پہلے سرب دھرم پراتھنا ہونی چاہیے ویپکشی دلوں کے نتاؤں نے سرکار کی پراتھمکتہ پر سوال اٹھائے ہیں ٹی ایم سی کانگریس اور این سی پی نے سرکار کے سب ہی دھرموں کی پوجا کرنے کی مانگ کی ہے آپ کو بتا دے نیا سنسط بھون بھوکم ویروتھی ہوگا اور اسے 971 کرون روپے کی لاغر سے بنایا جائے گا اس پریوجنا کا کانٹریکٹ ٹاٹا پروڈیکٹس لیمٹیٹ کو دیا گیا ہے اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار